اسلام علیکم یوٹیوب چینل بیسٹ انفو فار یو پہ خوش آمدید میں محمد نواز حاضر خزمت سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے ہر ایک چیز کے اندر آپ کو تبدیلی اور جدت نظر آ رہی ہے تو میں اس وقت تک چھوٹی سی فیکٹری میں موجود ہوں یہاں پہ فائبر کا کام ہو رہا ہے تو ابھی ایک شیٹ تیار کریں گے دوست عطیق صاحب میاں چننوں سے ہیں تو آپ کو یہ دیکھانا ہے کہ یہ چیز اصل میں بنتی کس طریقے سے اب یہ جو وائٹ کلر میں آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ اصل میں فائبر ہے اور اوپر سبز رنگ میں آپ کو کپڑا نظر آ رہا ہے یہ اصل میں اوپر ڈیزائن دینے کے لیے جس طریقے سے یہ کچھ سیمپلز یہاں پہ لگے ہوئے یہ خاص قسم کا کپڑا ہے جو کہ خاص دکانوں سے آپ کو ملے گا کیونکہ ہر کپڑے والی دکان پہ یہ چیز موجود نہیں ہوگی تو یہ سپیشلی فائبر کے لیے خاص تیار کیا گیا لیزائننگ کے لیے کپڑا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں اب یہ نیچے جس طریقے سے شیٹ فائبر کی بچھا دی ہے اور اوپر کپڑا اب اس کی کٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو بعد میں اسے خاص کیمیکل سے جوڑیں گے تو یہ تحقیق بھائی ہے میاں چننوں میں بقیدہ اپنا کام کر رہے ہیں تو ان سے بھی تھوڑی بہت ناکہ تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیلا بتا دیں یہ تو میں نے بتا دیا کہ ہم میاں چننوں میں اور فائبر کا کام کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ چیز کیب یہ فائبر ہوتی ہے یہ اس کے شیڑ بغیرہ کسی بھی پانی والی جگہ پر دوب کے لیے سائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ہم نے پہلے اس کے نیچے کیمیکل لگاتے ہیں یہ پہلے نیچے کیا چیز ہے یہ یہ اس کو ریزن کہا جاتا ہے یہ کیمیکل تیلے آپ نے لگا دیا یہ شیشہ ہے نیچے یہ ایک طرح کا آپ کا پلیٹ فارم ہو گئے جس پہ آپ نے چیز کو بنانا ہے اس کے پر کیمیکل لگا دیں گے کیمیکل کیوں لگائیں گے یہ اس لیے لگا جاتا ہے کہ اس کی طاقت کے لیے اور اس سے شیٹ زلدی خراب نہیں ہوتا مضبوطی کے لیے لگا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جو مجھے سفیز پر نظر آ رہی ہے یہ اس کو میٹ کھا جاتا ہے یہ ہمارے پاس تائیوان کا ہوتا ہے یہ تائیوان کا اور بھی اس میں کئی قسم ہوتی ہیں ایک پوڈر ہوتا ہے ایک پوڈر کے بغیر ہوتا ہے یہ کون سا ہے یہ پوڈر میٹا ہمارے پاس جو جس کے بناوٹ میں اس کو خوبصورتی بھی لگتی ہے اور اس کے بعد بھی جو اس کا محسوس نہیں ہوگا یہ آپ کو ہاتھ سے بنائی گئی یا مشین سے بنائی گئی نیچے آپ نے کیمیکل لگا دیا اوپر یہ میٹ لگا دیا اسے فائبر گئیں گے یہ کپڑا مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ سپیشل کپڑا جس رہا میں نے پہلے بتا دی ہے یہ سپیشل کپڑا ہے یہ عام کپڑا تو نہیں ہے جو چاہتروں کی مجھے پندوں کے لئے گھروں میں استعمال ہوتا ہے نہیں وہ اس کی درہا موٹی ہوتا ہے یہ درہا بریگ ہوتا ہے یہ کٹن میں ہوتا ہے کٹن میں ہوگا یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ مختلف قسم کے کپڑے جس رہا یہ آپ نے ضرورت کے مطابق مانگوا کے رکھے ہیں اچھا اب اس کی کٹنگ آپ کریں گے اس کے بعد کیا پروسس ہوتا ہے اس کو پھر ہم یہ کپڑا اٹھا دیں گے پھر ہم اس کے اوپر ریتن وغیرہ لگائیں گے پھر بائی رولر وغیرہ مار کے اس کو پریس کریں گے تو یہ چیز اس کا یہ سائز کتنا ہے کوئی انتازہ اس کا جو آپ کٹن کر رہے ہیں اب ہم بنانے لگے ہیں یہ شیٹ ہے ساڑھے چھے اور دربے آٹھ کی اچھا ساڑھے چھے دربے آٹھ کی ایک ہی شیٹ بنے گی یہ کتنی دیر میں تیار ہو جاتی ہے اگر مکمل آپ اوپر کام کریں اس کو تقریباً بنانے میں ایک گھنٹہ لگے گا اور پھر تین گھنٹے کے بعد تیار ہو جائے گی خوشک ہو جائے گی یہ ابھی اوپر ہم یہ کمیکل لگا رہے ہیں مضبوطی کے لیے ساتھ ہی یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے جو آپ کو فائبر کے ریشے نظر آ رہے ہیں یعنی کیمیکل جو ہے اسے ریزن بھی کہتے ہیں ایک ایک ریشے کو آپس میں اچھے طریقے سے جھوٹے ایک دوست پھر کیمیکل لگاتے جا رہے ہیں دوسرے جو بھائی ہیں وہ اچھے طریقے سے اسے مکس کرتے جا رہے ہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیا گیا بھی جو آپ ڈیزائن دینا چاہ رہے ہیں تو اس کپڑے ایک اوپر جس کی آلڑی کٹ آئی ہو چکی ہے تو اس لیئر جو ہم نے نیچے ہماری پڑی ہو یا فائبر کی تو اس کے اوپر اسے رکھ کے اور اسے اچھے طریقے سے پریس کریں گے اور اس کے بعد فائبر کی ایک اور لیئر اوپر یہ سارا پروسس آپ دیکھیں گے تو جو دوست چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ اس میں جتنی صفائی ہوگی جتنا کپڑا اچھے طریقے سے آپ پریس کر لیں گے یہ باہر روشنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ پکچر کلیئر نہ ہوگی تو اس طریقے سے آپ نے اسے اچھے طریقے سے کیونکہ نیچے جو کیمیکل لگا ہوا ہے وہ بائی پاس ہوگا گا گزرے گا اور یہ اچھے طریقے سے چپک جائے گا فائبر کے اوپر اب یہ کپڑے کو پر فائبر کی ایک اور تیہ یعنی کپڑا جو بتو دیزائن استعمال ہو جائے گا نیچے بھی فائبر ہے اور اوپر بھی فائبر ہے اب یہ جو فائبر کی دوسری لیئر ہے یعنی نیچے بھی لیئر آگی فائبر کی پھر کپڑا آگیا اور اب یہ فائبر کی ایک اور اوپر لیئر آگا نظر آ رہی ہے تو وہی پراسس سارا دوبارہ ریپیٹ ہوگا اس کے اوپر یہ کیمیکل لگاتے جائیں گے اس کیمیکل کو ریزن بھی کہتے ہیں یہ اچھی گرپ دینے کے لیے مضبوطی کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد اس کے اوپر رولنگ ہوگی تاکہ یہ جو ریشیں ہیں فائبر کے آپس میں ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے جڑ جائیں اور یہ تقریباً تین گھنٹے پھر اسی حالت میں یہ شیٹ ہماری پڑی رہے گی اور اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گی اور اسے اس پلیٹ فارم یعنی یہ جو شیشہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے طریقے سے علیدہ کر لیا جائے گا اور پھر یہ چیز بعد میں قابل استعمال ہوگی جہاں پہ آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ شیٹ ابھی آخری مرائل میں آپ کو اس کا جو واضح ڈیزائن ہے وہ دیکھنا شروع ہو گیا تو سمپلی کیا تھا کہ آپ نے فائبر نیچے بھی رکھا کیمیکل لگا دیا پھر کپڑا اور پھر اس کے پر دوبارہ فائبر کا ایک پیس رکھا اور یہ کیمیکل لگا رہے ہیں مضبوطی کے لئے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ چینل بیسٹ انفو فار یو کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے